الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صرات والمستقیم صرات والذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الدولین وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخر وَاتَّبِعْ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ صدق اللہ العظيم بڑی محبت سے درود پاک کر لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سیدی وَالْمُرْسَلِينَ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّنَ بَلَغَ الْعُلَابِكَ مَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ جِدَا کوئی علمی پیعتمائی نہیں جدہ علمی کوئی پیعتمائی نہیں اوہ کہندہ باب بیتے شیعی نہیں باب بیتے کوئی شیعی نہیں نہ ماں نہ پیو ایسے لوگ دھوٹ کر کہہ رہے ہیں بھی بابے کوئی شیعی نہیں توبہ مہاز اللہ میں نے مولو تو سوچا تھا آتے ہوئے کہ مرزے کی خدمت کروں گا مفتی صاحب کے بیان سے میں نے سوچا کہ پناپلی تنہوں دفع کرو سرکار کی حیات نبی پر گفتگو کرتا ہوں قرآن منگوا لیا میں نے لیکن مجھے پھر ڈیوٹی لگا دی نہیں تو مرزے دی منجی ٹھوکنی لی دیے پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوں دعا کیجئے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے سیانے کہنے دینے جتی تھوڑی یہ ٹوٹ جاوے نا وہ جڑ دی نہیں وہ ورد دی جاندی انہاں پھٹے لگے کل انہاں ہو جائے گا پرسوں انہاں ہو جائے گا چوتھے انہاں ہو جائے گا بل آخر او پان دے لائکوی نہیں انہاں ہے کہ نہیں انہاں موں میں کسے بیڑے خسے وانگو ٹوٹ گیا پھٹ گیا اوہ ہور پھٹ دا جا رہا ہے ہور پھٹ دا جا رہا ہے ہور پھٹ دا جا رہا ہے اوہ جڑن دا نا ہی نہیں لیندہ بیا قبلہ نے جڑی گال کے تھی نا وہ کہن دا بابے تیش ہے ہی کوئی نہیں ہے تے اے جملہ بھی بہت بڑی لانت جڑا او دے موں تے پہ گیا لیکن اے تے پریمری گالے اس بندے نے تے معاذ اللہ اے وی کیا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبہ کوئی شہر نہیں اس خبیص نے اے وی کیا ہے کہ کوئی پیغمبر کوئی بزرگ کوئی بابا کوئی شہر نہیں اچھا شہدہ مطلب کی ہوندہ ہے جڑی شہدہ وجود ہوئے یا جڑی شہدہ محسوس کیتا جائے جڑی شہدہ جسم رکھے یا جڑی شہدہ جڑی چیز نو ہوا سے خمسانہ جانے آ جا سکے انہوں شہدہ کہن دیں جنہوں اسی ہاتھ لا سکیے جنہوں اسی پھڑ سکیے جنہوں اسی سنگ سکیے جنہوں اسی دیکھ سکیے جنہوں اسی سن سکیے جنہوں اسی چک سکیے انہوں کی کہن دیں شہر جڑا کہن دیں نبی کوئی شہر ہی نہیں ادھا مطلب ہے انہیں نبی دے تمام کمالات حتیٰ کہ نبی دی ذات دیوی نفی کر دیتی یہ سبحان اللہ کہن دوں مقام نہیں درہا خوش نہ دو ٹھیک ہے نا اس پلیت نے نبی دے کمالات دیوی نفی کر دیتی اور نبی دی ذات دیوی کی کر دیتی یہ نفی کر دیتی میں اتنا کہوں گا او ظالمہ یہ کام تو ابو جال نے بھی نہیں کیا تھا ابو جال بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات آپ کی ہستی اور آپ کے صادق اور امین ہونے کا قائل تھا آپ کی عظمتیں مانتا تھا لیکن کہتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ دیا تو ہماری چدراہت ختم ہوتی ہے تو اتنے خطرناک جملے کے نبی تو شہی کوئی نہیں یہ تو ابو جال نے نہیں کہے یہ تو اتبا اتبا شہبا جیسے پلیت لوگوں نے بھی یہ الفاظ نہیں کہے جو اس بندے نے کہے ہیں اب بتاؤ کیا یہ کلمہ کفر نہیں ہے نبی کے بارے میں کہہ دے نا کہ نبی کوئی شہی نہیں یہ دیکھیں نا یہ اپنے بندے کی بولی ہوتی ہے دشمن کی بولی ہوتی ہے بولو بندہ کہتے ہیں ناوائے تو 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 ہے آپ نے پیو species لے تیرا پیو بھی کوئی شہی نہیں تو کی شہی تیرا پیو بھی کوئی نہیں میرے گئے معلوم ہوا یہ دشمن کی بولی ہے مخالف کی بولی ہے سجن کی بولی نہیں نہیں وہ نے نبی کو کہنا کہ نبی کوئی شہی نہیں یہ کسی غیرت مند بندے کی بولی نہیں ہو سکتی بے غیرت کی بولی ہو سکتی ہے غیرت والوں کی بولی یہی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا غیرت مند اور جو حضور کے غلام ہیں ان کی بولی یہی ہے سب سے آلہ آلہ نبی سب سے بالہ اب یہ درہا سننا یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کوئی پیغمبر کوئی شاید نہیں بھئی جب تو عید بیان ہوگی تو گستاہی تو آٹومنٹ اکلی ہو جائے گی کیا میں یہاں بولا تو نے بھئی جب تو عید بیان ہوگی تو گستاہی تو آٹومنٹ اکلی ہو جائے گی لیکن شیطان نے اس سے پہلے شیطان نے کہا تھا شیطان نے کہا تھا عید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاید کوئی نہیں کوئی پیغمبر کوئی بزرگ کوئی بابا کوئی شاید نہیں مازاللہ اب بتا کیا نبی پاک کوئی شاید نہیں حضرت موسیٰ کوئی شاید نہیں ہم سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی شان نہیں سنبھالی جاتی ہم کا ڈنڈہ اتنی شان والا تھا تو جناب موسیٰ کی کیا شان ہوگی کہتے ہیں اب در قرآن سنتے جاؤ رب کے پیاروں کی شان ہے حضرت سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی اللہ ان پر بڑا مہربان تھا ان کے خالو جان حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو اللہ کا نام اللہ کا ذکر کی تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس تشریف لاتے تھے جب آتے نا ان کے بند کمرے میں تو دیکھتے کہ ان کے بند کمرے میں بے موسمی پھل موجود ہے پھل بند کمرے میں بزار بھی نہیں گئی وہ تو پردہ دار خاتون تھی پھل آگئے کون آئے کہاں سے آئے پھل تو ایک دن پوچھ لیا کہنے لگے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ حَازَانَ اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا حضرت مریم نے حضرت عیسال اسلام کی امی جان نے جواب ارشاد فرمایا فرمایا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خالو جان جن پھلوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں اچھا یہاں پر ایک ایک بات ہے بڑے قیمتی کرتا جاؤں سپا صحابہ کے ایک مولوی صحاب تھے نام تھا زیاء الرحمن فاروقی یا اللہ سنین سور نصیب فرما جعفر کرشی علی سور نہیں اے اکل علی سور توجہ ہے اچھو زیاء الرحمن فاروقی نے کہا بریلوی کہتے ہیں نبی پاک قبر میں آتے ہیں دلیل دے رہے ہیں کہ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَاظَ الرَّجُلْ حَاظَ اس میں اشارہ قریب یہ جو تیرے سامنے سونی سرکار ہیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو کہتے ہیں بریلویوں نے استدلال کیا حازہ سے حازہ قریب کے لئے ہوتا ہے تو نبی پاک قبر میں جلوہ گھر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بھئی قبر والا جو ہے نا قبر والا جواب کیا دیتا ہے کہنے لگا جی قبر والا کہتا ہے ہوا رسول اللہ ہوا ہوا ضمیر غائب کی ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ کہتا ہے پتا چلا سرکار قبر میں نہیں آتے یہ قبر والے کا جواب بتا رہا ہے وہ کہے گا ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں ایک یہ دلیل اس نے پیش کی دوسری بات اس نے کہی کہتا ہے جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کی تو شان ہے حضور جہاں جلوہ گار ہوں وہاں عذاب کا کام نہیں تو قبر میں تو عذاب بھی ہوتا ہے پھینٹا بھی لگتا ہے تو ماننا پڑے گا قبر میں سرکار تشریف نہیں لاتے یہ اس نے دلیلیں پیش کی پہلے نمبر پہ سن لیں ٹھیک ہے قبر میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے اب ذرا جواب بھی سنتے جاؤ اب جو تُو نے کہا ہے نا اگر قبر میں حضور آتے ہیں تو جہاں حضور ہوں وہاں عذاب کا کیا کام اور بھئی ہر قبر والے کو عذاب نہیں ہوتا سمجھ آئی نا قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں جو پہچان جاتا ہے اس کو کوئی عذاب نہیں ہوتا دوسرے کو پھینٹا لگے گا اس لئے بھئی مانا میرا محبوب چل کے آیا تُو نے قدر ہی نہیں کی تُو نے پہچانا تک نہیں ہے چلو پرشتے ہو پالو لمحہ بھئی تم جیسے بھئی مانو کو پھینٹا لگے گا قبر میں کیونکہ مصطفیٰ آئیں گے تمہیں تو پرانا سبق یاد ہے نا آنی سکتے مدد کرنی سکتے سننی سکتے دیکھنی سکتے پہچاننی کر سکتے تو تمہیں قبر کے اندر بھی سرکار کو سرم نے دیکھ کر انکار ہی کرنا ہے اس لئے تمہیں پھینٹا لگے گا سننی تو پہلے ہی کہتا ہے جی کردائے مرجامہ جس دن دائے سونے آئیں بچ کبردی آقا نے دیدار کرنا ہے توجہ ہے سمجھ آیا کچھ ہے اب دوسرا کہتا ہے جی جواب میں کیا کہے گا ہوا رسول اللہ ہوا تو غائب کی ضمیر ہے ضمیر غائب ہے پتہ چلا سرکار سامنے نہیں ہوتے اور بھائی تمہیں کس نے کہا کہ سامنے نہیں ہوتے اور ہوا جو ضمیر یہ غائب کی ہے یہ تمہیں کس نے پڑھا دیا یہ غائب کے لئے نہیں ہوتی یہ اس کے لئے ہوتی ہے جس کی بات کی جائے حاضر ضمیر اس کے لئے ہوتی ہے جس سے بات کی جائے میں کہتا ہوں انتا جس کو میں نے انتا کہا ہے اس کے لئے سب کے لئے تو نہیں نا حاضر سب ہیں لیکن یہ ضمیر اس کے لئے جس سے میں خطاب کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو متقلم کی ضمیر بولنے والے کے لئے حاضر کی ضمیر جس سے بات کی جائے اس کے لئے غائب کی ضمیر جس کی بات کی جائے اس کے لئے قبروالا کہتا ہے فرشتے ہو جس سونی سرکار کی تم بات کر رہے ہو وہ تو اللہ کا محبوب ہے اور وہ والا الفاظ لفظ بول دیے جاتے ہیں بندہ قریب بھی ہوتا ہے پھر بھی مثلا میں جو کہوں ابھی آپ نے خطاب الااجباب سنا حضرت علامہ مولانا مجاہدی اللہ سنت مفتی منادر اسلام مولانا محمد شفیق جلالی صاحب دامت برکاتوں العالیہ آپ کا خطاب سنا وہ کیا خطاب فرما رہے تھے وہ کیا بات فرمایے آپ نے میں وہ وہ کہہ رہا ہوں بیٹھے سامنے ہیں کیوں کبھی وہ سے ان کے مرتبے کی طرف بیشہ رہتے ہیں وہ کاش ہونے ان کی بھائی مفتی صاحب کی وہ مفتی صاحب کیا بات ہے تو کبھی کبھی اگلی کی بلاند شان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بھی ضمیر غائب آ جاتی ہے اور یہاں پر تو پھل کمرے میں تھے یا غائب تھے کمرے میں تھے تو جواب میں کیا دیا اے خالو جان جن برکت والے پھنوں کا ذکر آپ کر رہی ہے وہ پھن تو میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں کیا جن کو اللہ بند کمرے میں رزق دے رہے وہ کوئی شاہ نہیں پتا چلا ان کی بڑی شان ہے یہ تو نبی کی ماں ہیں تو خود نبی کی کیا شان ہوگی خیر حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے باند کمرے میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ملازہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے برکتوں کو برکتوں کو اترتے دیکھا اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہی برکھڑے ہو کر دعا مانگے اللہ بیان فرماتا ہے ہنالی کا دعا زکاریٰ ربہ حضرت زکریہ کا گھر یہ عقیدہ ہوتا کہ مریم تو کوئی شہ نہیں تو پھر وہاں دعا نہ مانگتے انہیں پتا تھا یہ مریم بڑی شان والی ہے جس کو بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے اللہ رزق دیتا ہے یہ جگہ بھی برکت والی ہے چلو آج رب سے یہیں کھڑے ہو کر بیٹے کا سوال کرتے ہیں پتا چلا جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں جا کر رب سے بیٹا مانگنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہیں بہت ساری ہیں لیکن اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا سٹور ہے مدینہ شریف بجو خواہش ہونا سمجھو پوری نہیں جاؤ مدینہ میں مصطفیٰ کے در پر مانگو انشاءاللہ جو مانگو گے سو مدینے والا عطا فرمائے گا اچھا خیر حضرت زکریہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی بیٹا عطا فرمایا ان کا نام کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے اور یہ کہنے والوں کہ نبی کوش ہے نہیں رب کے قرآن سے پوچھو نبی کی کیا عظمت ہے آئے آئے اللہ دانا نیر شاہد فرمایا فنادت الملائکہ دعا ہوا قائم یسلی فی المحراب حضرت زکریہ نے اس راتو و سنام محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد فرما رہے تھے اللہ کے فرشتے آگے خوش خبری لے کر اللہ تعالیٰ میر شاہد فرمایا ان اللہ یبشر کبی یحییٰ مصدقم بکریمت من اللہ و سیدہ و حسورہ و نبیم من الصالح کیا قرآن میں آیا کہ وہ کوئی شاہ نہیں قرآن میں تو آیا سیدہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا وہ ایسا بیٹا جو سردار ہوگا سیدہ و حسورہ و نبیم بیمان نہیں ہوگا بدبخت نہیں ہوگا بیٹا بھی بڑی شان والا ہوگا و نبیم من الصالح بتاؤ قرآن کے مقابلے میں کسی کی بولی کوئی معنی رکھتی ہے قرآن کہتا ہے نبی سیدہ و حسورہ و نبیم من الصالح یہ کون سے نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام باری آگی عیسیٰ علیہ السلام کی یا اللہ ان کی شان بیان فرما حضرت مریم ان کو بھی فرشتوں نے آ کر جبرائیل نے آ کر کہا تھا نا میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے ہیں سول میں پارے میں ہیں تو وہ بیٹا کس شان والا ہے یہاں پر اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالی نے انشاءات فرمایا فرمایا وَجِيْحَن فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَتِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اللہ نے آپ کو وہ شہزادہ عطا فرمایا ہے وَجِيْحَن فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا کے اندر بھی بڑی عزت والا ہے آخرت کے اندر بھی بڑی عزت والا ہے دنیا کے اندر بھی بڑی عزت والا اور آخرت کے اندر بھی اچھا یہ مرزے جیسی جتنی بھی بیماریاں پیدا ہو رہی نا ان کو پیدا کرنے میں وابیوں کا آتھ ہیں اس لئے کہ سب سے پہلے وابیوں نے پٹی پڑھائی تھی ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کیا کہ چمار سے بھی زلیل ہے ہر مخلوق کو زلیل کہہ دیا یہ بھی کفر ہے دوسرے پہ دلیل پیش کر رہے ہیں دکتال ایمان کے آشیہ پر کہتا ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے نبی کو نبی کے صحابہ کو زلیل کہا ماذا اللہ جس وابیوں دیوبندیوں کے مذہب میں ماذا اللہ نبی زلیل ہو صحابہ زلیل ہو پھر عزت والا کون ہے یہ تو بتا دو نا پھر یہ پھر بچارہ پھر آیا بھی ادھر سے ہے یہ کہتا ہے مسئلہ کے اہل حدیث یہ سچا مسئلہ ہے میں جمعہ بھی ادھری پڑھتا ہوں پتر پھر تو بولی بھی ادھر کی بولتا ہے تو نہ کہہ میں نہ بابی نہ بھائیں فلانا تو بابی ہے تو پکا بابی ہے تو جو ہے صبحانہ لگے صبحانہ لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ نے فرمایا وَجِیْهَن فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی عزت والے آخرت کے اندر بھی عزت والے ہیں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے قرب والوں میں سے ہیں مُقَرَّبِينَ میں سے ہیں صبحانہ اللہ یہ قرآن میں تو نہیں لکھا کوئی شاہر نہیں قرآن تو گج بج کے نبیوں کی شان بیان کرتا ہے صبحانہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری یہ بائیس میں پا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنا'' ایوہَا ایوہَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُو كَلَّذِينَ عَازَوُوا مُوسَى ایمان والو ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی عذیتی فبر رہو اللہ من ماں قالو اللہ نے ان کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا صحیح پٹوں جی آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکانا اند اللہ ہی وجیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امتہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے اور یہ کہنے والوں کے نبی کوئی شہنی توبہ کرلو مرنے سے پہلے وگر نہ قبر کے اندر جاؤں گے چھتر بڑے بڑے گے آو میں تمہیں رب کا قرآن سنا سناکا جا رہا ہوں مرزے کے کہنے میں آ کر اللہ کے نبیوں کی حضبت کا انکار نہ کرنا اللہ کے نبیوں کی شاد پر اپنی گھنی زبان نہ چلانا اللہ فرماتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے اب اٹھائیس میں بارے کے اندر آجو اللہ تعالی نے شاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّرُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ کے لیے عزت اللہ کے رسول کے لیے عزت مومنوں کے لیے لیکن منافقوں کو یہ نہیں پتا کنوں کو نہیں پتا رسول کی عزت کا کس کو نہیں پتا منافقوں مومنوں کی عزت کا کس کو نہیں پتا آپ پہ اندازہ لگا لو یہ پائیا کے لیے ٹبرد ہے مومنوں کو تو اللہ کی عزت کا بھی پتا ہے رسول کی عزت کا بھی پتا ہے مومنوں کی عزت کا بھی پتا ہے بھئی مان لو کو منافقوں کو پتا میں نہیں کہتا اللہ تعالی نے انشاء فرمایا فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَا فِقِنَا لَا وَلَكِنَّ الْمُنَا فِقِنَا لَا یہ بندہ اسی کلپ کے اندر اس کا اگر آپ سننا چاہیں اول تو آپ کو اللہ بچائے لیکن پھر بھی کسی کو شوق اگر چڑ جائے اس کا عوامی پبلک سیشن نمبر فیفٹی ایٹ ٹھیک ہے ایک من ایک گھنٹہ اور تیس منٹ پر اس کو آپ سنیں گے نا تو کہہ رہا ہے یہ بابے کیا چیز ہیں بابوں کا کوئی اپنا کوٹا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہیں ان کے سامنے انجینئر کا نام آ جائے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اچھا گھسا کیوں کر دیو یار واقعی ساڑھا وضو او دو ٹوٹ دا ہے جدو ساڑھے جسم جو کوئی پلیتی نکلے پتہ چلے وضو ٹوٹ دا ہے گاندنا انہیں داس دیتا وضو او دو ٹوٹ دا ہے جدو میں تم دا تیروں میں موتر آکھا یا کوئی کی آکھا دینا ہے اے جی ان کے سامنے انجینئر کا نام آئے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگلے ہی منٹ میں کہہ رہے کہ پیغمبر کوئی شاہ نہیں چاہ خود اتنی بڑی بلا کہ تیرا نام آئے لوگوں کا وضو ٹوٹے تیرا نام آئے لوگوں کا وضو ٹوٹے بقول تیرے تیرا نام آئے لوگوں کا وضو ٹوٹے اور تیرا عقیدہ نبی کوئی شاہ نہیں تیرا عقیدہ تو اتنی پاورفل گند ہے تیرا نام آئے تو وضو ٹوٹ جائے اور تیرا عقیدہ کہ نبی کوئی شاہ نہیں پھر اپنے آپ کو تو اس نے زیادہ مار لیا نا توجہ ہے کچھ کی بارگاہ ہے چیخے نہیں مار نہیں اونچی اونچی آوازیں نہیں کشنی اور آواز اونچی بھی نہیں نکالیں یا اللہ اگر یہ غلطی ہوگی اونچا بول بول بیٹھے یا پھر چیخے مار مار کا نبی پاک کو بلا بیٹھے پھر کیا ہوگا فرمایا انت احبت اعمالکم و انتم لا تشعر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے اعمال کی کھیتی کب برباد ہوگی تم سمجھو گے بڑے حاجی ہیں بڑے ہم نمازی ہیں بڑی عبادتیں ہیں بڑی چلے ہیں بڑے روزیں ہیں بڑی تسبیحات ہیں اللہ فرما دا تم اپنے آپ کو حاجی نمازی سمجھتے رہو گے لے کر یاد رکھو ذرا سی بھی میرے مصطفیٰ کی گستاگی ہوگی ایمان کے دفتر سے تمہارا نام کٹ کر تمہارے سارے عمل زائع کر دوں گا برباد کر دوں گا ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون تو آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کتنی بلاند ہے کتنی بلاند ہے اچھا جب یہ آیتیں آئیں نا تو سرکار کے صحابہ خصوصا شیخیں سرکار کی بارگاہ میں اتنی آہست آواز نکالتے تھے کہ بسا اوقات حضور کو پوچھنا پڑ تا کیا کہا آہکار آہکار بلکل آہستہ اللہ کو حضور کے صحابہ اور شیخین کریمن سیدنا صدیق اکبر اور فاروق عظم کا یوں سرکار کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ بولنا اتنا پسند آیا اللہ نے ان کے اس عادت کو بھی قرآن میں بیان کر دیا آیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہین یغدون اصواتہم عند رسول اللہ وہ لوگ جو اپنی آوازیں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آہستہ کرتے ہیں یہ کون ہے اللہ یاری کہتے ہیں ایمان ثابت کرو بھئی مانا سن تو سیرہ اب کیا کہتے ہیں فرمایا اولائیک اللہزین امتحن اللہ اولوبہم لطقوی اللہ نے ان کے دلوں کے تقویے کو پر کھلیا ہے سبحان اللہ اور جو سرکار کا عدب کرتا ہے وہ تقویے والا ہے وہ اندر کا پاک صاف ہے صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کا عدب کیا حضرت another فرق نے نبی کریم علیہ السلام کیا حضرت جثمہ نے گھلی نے نبی کریم علیہ السلام کا عدب کیا حضرت مولا پر哥 نے نبی کریم علیہ السلام کیا سارا 65 اللہ نے ان کے دلوں کی تقویے کو پر کھلیا ہے یہ اندر کے بڑے پاک صاحب ہیں اندر کے صوفی ہے ایک ہوتا ہے اوپر کا صوفی ہے جیسے یہ بنے پھر رہے ہوتے ہیں صحابہ کون ہے اور ایک جگہ صحابہ کے مبارک قلوب کے بارے میں فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا نقش کر دیا مصری نقش کرے تو کئی سو سال تک ختم نہ ہو تو جن کے دلوں میں اللہ ایمان نقش کرے تو نکال کون سکتا ہے کیا شان ہے مصطفیٰ کے صحابہ کی اور کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہاتھ اٹھا کر بولنے درہا صحابی نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ ہیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفی مقام مصطفی سب سے آلہ آلہ ہمار نبی سب سے آلہ آلہ ہمار خبردار نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کبھی مگنا لابس نہ بولنا سرکار کے گستاخی نہیں کر گستاخی نہ کرنا گھر 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 میری پھلا اللہ تعالیٰ نے محمد کریم علیہ السلام کو مگنے پھلا دشان عطا فرمائی ہے درہا تاج دارے پریدی سے پوچھ رو نبی کریم علیہ السلام کی کیا شان ہے فرماتے ہیں سارے اوچا سے اوچا سمجھ یہ جیسے ہے اس اوچے سے اوچا ہمارا اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اصل میں نا آج کل محفلوں کا کافی تجربہ ہوا پڑا ہے کئی لوگ محفلے تو کرتے ہیں بارہ ایک ایک بجا دیتے ہیں لیکن صبح کی نماز گول کر جاتے ہیں اس لئے میں تو اب ڈگھتا ہوں کہ زیادہ لمبا نہ ہو پہلے بھی لمبا ہو چکا ہے ختم کریں جی بس ماشاءاللہ اللہ یہ محفل قبول فرمائے ہمارے بزرگ محترم حضرت علامہ مولانا کاری عبد ناصر صاحب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے خوشی میں نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی اللہ کے پیاروں کے ذکر کی محفل سجائی ہیں ہم دنیا داری میں مست ہو کر کتنی غفلت کر جاتے نکاح سنت رسول اللہ کی نکاح سنت رسول اللہ کی اور ادا کرنے کے لئے کنجر کنجر آرہے ہوتے لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج اس پر فتن دور میں بھی نبی پاک علیہ اسلام کے ذکر کو سجا کر اپنی شادیوں کی محفل کو پھبایا ہے رنگ لگایا ہے اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ